ملک شیک تو آپ پیتے ہی ہوں گے لیکن ایسا ملک شیک آپ نے کبھی نہیں پیا ہوگا تو چلیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ملک شیک بنتا ہے اس ملک شیک کو بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے دو کیلے لیے ہیں ان کو میں نے کاٹ کر بلینڈر میں شامل کر لیا ہے ساتھ اس میں میں نے اخروٹ لیے ہیں تین اخروٹ کی گری جو ہے وہ میں نے نکال کی اس میں شامل کی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے چینی شامل کی ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے میں نے دو آئیس کیوبز جو ہیں وہ اس میں شامل کیے ہیں اور ساتھ ہم اس میں ایک کپ دودھ شامل کر گئے لیکن دودھ ہم پہلے آدھا کپ اس میں شامل کریں گے میں نے آدھا کپ دودھ اس میں شامل کر لیا آدھا کپ دودھ چھوٹ دیا ہے اس کے بعد میں اس کے پر ڈکن رکھ کر اس کو بلینڈ کرنے چکے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ گینٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے میں نے اس کو اچھی طرح بلینڈ کیا ہے تاں کہ یہ جو ہم نے چیزیں اس میں شامل کی ہیں اکھروٹ چینی کیلہ یہ سب چیزیں اچھی طرح بلینڈ ہو جائیں اس کے بعد ہم نے جو آدھا کب دودھ کا چھوڑا تھا وہ ہم اس میں دوبارہ شامل کریں گے اور اس کو پھر ہم بلینڈ کرنا شروع کریں گے میں نے آدھا کب دودھ پہلے اس لیے شامل کیا ہے کہ یہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائیں ہم پہلے ہی ایک کب پورا دودھ شامل کریں گے تو یہ اچھی طرح بلینڈ نہیں ہوگی اس لیے آدھا کب پہلے دودھ شامل کیا ہے اور آدھا کب میڈ میں شامل کیا ہے اس سے اچھی طرح ملک شیک بن جاتا ہے تو ملک شیک ہمارا بن چکا ہے اب ہم اسے گلاس میں شیفٹ کر لیں گے گلاس میں ڈالنے کے بعد آپ اوپر اخروڑ بریق کر کے آپ اوپر ڈال سکتے ہیں آپ یہ ریسپی اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی